اسلام علیکم بوئیس ایسے کہ آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے اچھا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنا اچھا سب کچھ ہوگا لیکن بیونڈ ایماجینیشن بیونڈ ایکسپیکٹیشن یہاں پہ انتظام آتا ہے کھانا ٹائم پہ باقی فیسیلیٹیز بلکل سارے ٹائم پہ ٹاپ نوچ فیسیلیٹیز ہیں یہاں پہ اور ٹاپ نوچ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ کو سرویسس ٹائم پہ مل رہی ہیں لوگ سننے کے لیے تیار موجود ہیں آپ کے پاس کوئی کمپلین تو ویسے ہوئی نہیں ہے لیکن اگر کسی کو چھوٹی مجھے پرسنلی نہیں ہوئی لیکن اگر کسی کو ہوئی بھی ہے تو اس کو فوراں آکے لوگوں نے یہاں پہ حل بھی کیا ہے آپ کے پاس جیسے یہ آپ بسز دیکھ رہے ہو یہاں پر ہیں موجود یہ آپ کے لیے شٹل سرویسس ہیں ابھی تو ویسے سعودیوکومت نے بند کر دی ہیں لیکن یہاں پہ موجود رہتی ہیں آپ جب چاہو چلے جاؤ حرم اور واپس آپ کو یہاں پہ لے کر آتی ہے ٹوٹلی فری آف کاسٹ ابھی ہم جائیں گے پاکنگ کریں گے ہمارے حج کے لیے کیونکہ پاس دن کا حج جب شروع ہونے وہ لگائے تو آپ ہمارے ساتھ رہو یہ اچھا ہمارے روم میں یہاں پہ ہوتیل میں بلکہ یہ ایک آپ کو واشنگ ایریا دیا ہوا ہے یہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہر فلور میں موجود ہے اور دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ کے آج جائے منا جانے کی دیاری ہوگی ہے اس کے بھی کچھ ضروری سوان ہے اچھا لے کے جانے کے لیے وہاں پہ ایسا بیگ پیگ ہونا چاہے گی آپ کے لیے جوٹا بیگ ہوگا اپنی آپ کو ایزی ہوگا سوان لے جانے کے لیے سب سے ضروری مسپاق جو آپ احرام کے حالت میں بغیر احرام کے حالت میں بھی کر سکتے ہیں بغیر خوشبو والے سابون اچھا چپل پاورپین سب سے زیادہ ضروری چیز اس کے علاوہ آپ کے پاس تھیلی ایکسٹر ہونی چاہیے جو آپ چپل جب باہر اتارے منار میں ٹیٹ کے باہر اتارے تو آپ چپل لے کے بارے اس منار کے واپس آپ اندر لے کے جا سکے اگر آپ چھوڑ کے گئے تو سمجھے آپ کی چپل رائر ہو گئی وہاں ہوا والے تکیہ مزدرپا کے لیے مزدرپا کے لیے چھٹائیے چندیوں کے آپ کو ایک چادر چاہیے اوپر روڑنے کے لیے ایک جو روی آپ کے ایکسٹرہ کپڑوں کے جب آپ اندرام کے حالت سے باہر آئے گے تو اس کے لیے ہوا جھننے کے لیے پنکھا چاہیے ہوگا پنکھلیوں کے لیے تھیلیے قدر چھتری جو آپ جب چلیں گے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور چھتری جتنی چھوٹی ہوگی ایکسٹرہ اچھا ہوگا آپ کے لیے اندرام اندرام کی ایکسٹرہ اچھا ایکسٹرہ بارہ بچ چکے ہیں یہ کچھ بسز کھڑی تو ہیں لیکن یہ ہماری بھوٹیل کی بسز نہیں ہے پتہ نہیں آپ اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو ضرور بتاتے ہیں بسز کھڑیل میں کافی ٹائم لگ گیا صبح کے چھے بچ گئے سیدھی بات ہے کافی لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اچھا یہ انتظامات سعودی حکومت کے اندر ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر اب یہ نہیں آئی ہے یہ پاس دن ٹوٹلی جو بھی انتظامات ہوں گے وہ سعودی حکومت ہی کرے گی بسز آپ دیکھ رہے ہو تیار ہے جیسے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہیں یہ ساری لائن کے لبیك اللہم لبیك لبیك اللہم لبیك ان الحمد والنعمت لک والملک لبیك اللہم لبیك لبیك لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیك اللہم لبیك فائنلی تھوڑی نیند کر کے ہم لوگ اٹھ چکے ہیں صبح صبح آئیتے لیکن رات بھر کے جاگے ہوئے تھے یہ اس وقت ہم لوگ جہاں کڑے ہوئے یہ پورا مینہ کا جو ہے پیڈسٹین ایریا ہے سامنے ریلوی سٹیشن ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ملکھا ہوا مینہ سٹیشن ٹو یہ پورا ووکنگ پیڈسٹین ایریا ہے اور یہ بڑھائے گا ہے اصل میں شیڈیڈ ایریا تاکہ آپ لوگ کو گرمی نہ لگے اور یہ جو جگہیں ساری یہ فانز ہیں جو کہ آپ کو گرمی سے بچاتے ہیں اب یہاں پہ سپرنکلنگ چل رہی ہے اور یہ لائن سے بہت سارے واشنگز بنا رہے ہیں جو بھی حجاج نیکس ٹائم آتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے آپ سمجھے گا کہ اس ایریا میں جو واشنگز بنے میں وہ آپ کے لئے کافی ایزی ٹو ایکسس ہیں ساپ سترے ہیں یہاں زیادہ رش نہیں ہے اچھا اب اس وقت جا کے تھوڑا پلیزنٹ موسم ہوا ہے ورنہ دورنگ دے اٹس ریلی 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 خوٹ کہ آپ ادھر یہاں پہ تھوڑا بیٹھ بھی سکو آئے آپ لوگ کو باقی خیمے وغیرہ ان سب کے منظر دکھاتے ہیں تو چلیئے ہمارے ساتھ مینہ میں پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہیں زہر، اثر، مغرب، عشاء اور فجر انشاءاللہ ہم بھی کوشش یہی کریں گے کہ ہمیں یہ پانچوں نمازیں ملیں یعنی آہت کی زہر، اثر، مغرب اور عشاء اور پھر آپ کو ملے نو کی آپ کو مل جائے فجر مل جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہجاج آئے ہوئے ہیں لوگوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں پلیکس اٹھائے ہوئے ہیں تاکہ ان کا جگہ مل جائے سامنے پورا ٹینٹ سٹی ہے اور یہاں پہاں مل جائے ہیں اور یہاں پہاں موجود ہے اسی میٹی تو یہی لگایا جا رہا ہے کہ اٹھائیس سے تیس لاکھ ہجاج اس سال آئے ہیں حج کرنے کے لئے ماشاءاللہ یہ مینا کے ڈیڈیکیٹڈ کچھنز ہیں یہاں پہ اب آپ خود کوکنگ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ آگ لگنے وہاں رکھے چانسز ہوتے ہیں اس لئے اب یہ کچھنز بنا دی گئے ہیں مینا کی گلیوں کا کچھ اس طرح کا حال ہے کافی کنجسٹڈ ہے لیکن کیونکہ عوام بھی بہت زیادہ ہے یہ اس طرح فریج رکھے ہوئے ہیں 24x7 پانی اویلیبل ہے یہاں پہ اب آؤ پانی پیتے رو خدمت گزار یہاں پہ موجود ہیں کھانا موجود ہے آپ کو 3 ٹائم کھانا مل جاتا ہے not a problem موسیقی 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 الحمدللہ فجر کی نماز بھی ہمیں مل گئی ہے مینا میں اور اب ہم جا رہے ہیں عرفات کی طرف ٹرین سٹیشن ون کی تھرو موسیقی الحمدللہ ہم نے اپنا وقوف اکبر یعنی وقوف عرفات مکمل کر لیا ہے جو بھی زوال کے ٹائم پہ عرفات کے میدان میں آ جاتا ہے احرام پین کے اور حج ہی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو حاجی مان لیتے ہیں اس کا حج یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے باقی عراقین یہاں اور ہیں جو کہ دیکھنے ہیں عراقان ہیں وہ پورے کرنے ہیں اب یہ وقت ہو چکا ہے جہاں پہ حاجی دعائیں مانگتے ہیں عرفہ وہ دن ہے یوم عرفہ جس دن اللہ تعالیٰ سے سچے یقین کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے مندر دیکھا ہے مجھ سمیت جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں سچے دل کے ساتھ تو آپ چاہے کتنی کیوں نہ مضبوط ہوں آپ روز ضرور پڑھتے ہیں بھر رات تو مزدلفہ میں گزر ہوئے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا اصل مسئلہ صبح ہوا اور جس کے ساتھ ہوا وہ کہانی بتائے تو زیادہ بہتر ہے مزدلفہ میں رات تو ہماری جیسے تیسے اللہ اللہ کر کے گزر گئی تھی لیکن جب واش رومز نہیں ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے لوگ آپ کے سامنے ہی کریں گے بریش بھی کریں گے آپ کے سامنے ہی کلیاں بھی کریں گے سب کچھ کریں گے یہ سب دیکھ کے جو ہے کنڈیشن اور میری خراب ہونے لگی میرا دل خراب ہونے لگ اور پھر مجھے جو وومیٹنگ شروع ہوئی ہے اور میں دو گھنٹے تک بلکل بے ہوش پڑی رہی مجھے بلکل بھی کوئی میڈیکل ہیلپ نہیں ملی وہاں سے کہ کوئی بندہ ہیلپ کر دے بتا دے کہ اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے آپ لوگ چاہے جتنے بھی پڑے لکھے ہو فیمل ڈاکٹر وہ آئی میرے پاس انہوں نے آکے چیک کیا کافی تیز ہارٹ بیٹ تھی میری بی پی بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا تھا انہوں نے پھر جیسے تیسے کر کے اور اس کا کہیں سے ارینج کیا کر کے مجھے پوری بوٹل وہ پلائی کافی دیر تک وہ میرے پاس بیٹھی رہی تھوڑا سا مجھے ہوش آیا میں چلنے کی حالت میں ہوئی تب وہ میرے پاس سے گئی جس دوران وردہ بے ہوش تھی اس دوران میں دو گھنٹے تک ادھر ادھر ایمبلنس کے لئے بھاگتا رہا کسی نے ہماری کوئی مدد نہیں کی کچھ نہیں ملا میں دو گھنٹے کے بعد انہوں نے ہمیں مزدلفہ سے جانے کی اجازت دی ہم اس دوران بھی پھر ایمبلنس جھونتے رہیں اور کچھ نہیں ہمیں دیا گیا ایمبلنس تھی روٹ کے اس پار تھی لیکن اس کو ادھر آنے کی اجازت نہیں ملی ہمیں اس سے وطنہ احسان کر دیا گیا کہ ہمیں لفٹ کی اجازت مل گئی کہ ہم میٹرو لے لیں میٹرو لے کر ہم جانا تو منا تھا ہمیں لیکن ہمیں منا نہیں جانے دیا گیا اور ہمیں ڈائریکٹ لے کر گئے جمرات جمرات کا وہ پل بھی اتنا لمبا اتنا گرم سارا موسم without any shade ہم وہاں چلتے رہے کسی طریقے سے ہم لوگوں نے اللہ اللہ کر کے رمی پوری کی اور پھر ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہمیں منا جانے دیا جائے کیونکہ وہ قریب تھا نہیں لیکن پھر ہمیں ملک کی در جانے کی عزیزیا اور دو گھنٹے without any shade ٹیکسی باسز ہم روڈ پہ چلتے رہے ڈی ہائیڈریٹڈ اس پورے پروسس میں کئی لوگ بہوش ہوئے کئی لوگ شہید بھی ہو گئے اور ان کی باڈیز وہیں سڑک پہ پڑی رہی کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم نہ ہمیں شوٹ کرنے کا کوئی ٹائم ملا اور نہ ہم اس چیز کو صحیح سے ڈاکیمنٹ بھی کر پائے کیونکہ اپنی جان کی بھی بڑی پڑی ہوئی تھی مسجد جا رہے ہیں اگر شیلٹر لینے کیلئے تو مسجد فل ہیں ایسیز نہیں چل رہے ہیں کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا جو ٹیکسی مل بھی رہی ہے تو وہ بہت ہی اگزیوبرنٹ ہم سے پرائیسز مانگ رہی ہے آپ یقین کریں ایک ٹیکسی والے نے مجھ سے چار ہزار ریال تک مانگے چار ہزار ریال کسی طریقے سے ہمیں ایک جگہ ملی ایک ہوتل والے نے اپنی لوبی میں جگہ دی ہمیں میں بھی اس وقت جو ہے بلکل بے ہوش ہونے کی حالت پر آ چکا تھا اس نے ہمیں زمزم دیا واش رومز کی فیسیلٹیز دیں کہ ہم بیٹھ جائیں اللہ صحیح معنی میں ایسے لوگ ہیں تو دنیا چل رہی ہے اور کام بن جاتا ہے وہاں سے پھر حمد ہم نے پکڑی ہم ہوتل آئے ہم نے پھر انتظاری کیا قربانی کا اور پھر حلق کروایا جیسے تیسے کر کے ہم لوگ ہوتل جب پہنچے رات میں ڈرپ لگی ڈرپ لگنے کے بعد جا کے پھر میری کنڈیشن کچھ بہتر ہوئی اور اس قابل ہوئی کہ میں باقی کے فرض اپنے فرائز دیں اپنے انجام دے سکتے اسلام علیکم گائز آج ہے گیارہ زلحج میں ابھی سکتا آیا وہاں ہوں میکرو سٹیشن پہ جو کہ ہے یہ رہا یہ آپ کو دکھ رہا میٹرو کا بین یہ مینہ ون سٹیشن ہے یہاں پر ٹرین آئے گی اور یہاں سے ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں جامرات اور بسیکلی اس وقت مجد خیف جا رہے ہیں کیونکہ وہ جامرات کی طرف ہی ہے تو پھر وہ نکلتا ہے یہ رہا مینہ سٹیشن ون یہاں سے ہمیں ٹرین دی گئی ہے اور اب ہم یہاں سے جائیں گے ابھی شام کے وقت میں ہمیں ساری جو رمی کا پروسیس ہوگا آج کا اور آج ہمیں توافظ یارہ بھی کرنا ہے یہ رہا مینہ کا منظر آپ لوگوں کے سامنے تو آپ کو پتا ہے جو ہمارے دس دلچ کے جو چالنجز تھے اس کے بعد سے ہم نے آج پروسیس سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ اب طبیعت میری بھی بہتر ہے وردہ کی بھی بہتر ہے تو آج ہم ساری چیزیں کریں گے بیسیکلی تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے جو آہ مینہ ہے مینہ میں آپ کے پاس تھوڑی سی جگہ کی تنگی ہے تو دیٹس ویئی پریفر مسجد خیف لیٹس سیو آل تڑی اس سے زیادہ اچھا ٹائم مجھے آپ لوگ کو جمرات دکھانے کا ملے گا نہیں یہ سارے جو ٹینٹس لگے ہوئے ہیں یہ جمرات ہے بیسیکلی یہاں پہ جا کے رمی ہوتی ہے یہ ساری روڈ کو وائٹ پینٹ کر دیا گیا ہے اس سال یہ اقدامات لیے گئے تھے تاکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ تھنڈا رہے اور اچھا خاصا فرق ہے یعنی ابھی سورج بے شک نکلا بھی نہیں ہے لیکن اگر روڈ کو میں پاؤن لگا رہا ہوں تو نورمل روڈ میں اور اس یہ کیمیکل وائٹ والے روڈ میں کافی زیادہ فرق ہے لو بھائی آج تو خدا بھی خوش ہو گیا اپنے مندوں سے کافی تیز یہاں پہ ہوا چل رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے موسیقی 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 اس لئے ہم پریفر ٹائم چھوڑ کے آلٹر ٹائم پہ جا رہے ہیں رمی کرنے کے لئے یہ تھی ہماری پوری ہر جرنی الحمدللہ سارے فرائض ہم نے انجام دے دی ہیں سب کچھ ہو گیا اچھا گزرا ایکسپیرینس پورا بھی گزرا ہم لوگ ساری ریالیٹی ہم لوگوں نے بتایا آپ لوگوں نے ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے مینہ کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے مزدلفہ کا اچھا ایکسپیرینس ہے بے شک ہوتا ہوگا ان لوگوں کے لئے لیکن ہم نے جو دکھائی ہے وہ صرف ریالیٹی ہے اللہ ہمیں بار بار بلائے اس زگہ پہ لیکن ایسا ایکسپیرینس نہ ہو دوبارہ ہم لوگوں کے سارے امید کرتے ہیں آپ کو ساری انفرمیشن مل گئی ہوگی and can't wait to go to مدینہ